بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے با برگت نام سے جو بہت بڑا میرے باندہ آئیت رہے والا ہے اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ میری پیارے بین بھائی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و حرید کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں کہ آپ دیس میں رہیں پردیس میں رہیں جہاں بھی رہیں اللہ پاک کی پناہ بھی رہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں آمین اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں کا پتہ ہے جو سونیا کا ایشو بنائے ہوئے آج کالا اور ہم نے یہ عید کی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کب تک وہ آواز اٹھائیں گے جب تک سونیا کو اپنے گھر وہ اکوک نہیں ملتے جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسہ کمانے والی مشین سمجھ جائے اس کی سونیا سے الٹے کام کروائے جائیں کبھی ٹک ٹاک بنائے جائیں کبھی لوگوں کے پاس جا کے پیزہ ہارڈ میں جا کے مردوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے ویڈیو بنائے جائیں اس مرد کی آپ لوگ غیرت کا اندازہ اس پاس سے لکا سکتے ہیں کہ یہ اس کو لے گیا پیزہ ہارڈ میں انہوں نے بلایا تھا اور یہ ادھر لیتر گیا اور جب وہ پیزہ بنا رہے تھے مرد ان کے ساتھ یہ اپنی وائف کو کھڑا کر کے ویڈیو بنا رہا تھا اور اتنے یہ میتے کہتی ہوں کہ مرد تو جو آزبنڈ ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے شہر ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جو آزبنڈ ہوتا ہے وہ اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے کھڑا کر کے پیسے کے لیے ان کی ویڈیو بناتا رہے اسی بات کو لے کر اسے ہمارے اختلافات ہیں کیونکہ وہ عورت کا بالکل عزت دینا نہیں جانتا ہے اور جہاں پہ میں آپ لوگوں سے کچھ اور بھی باتیں شیئر کروں گی چینل کی ویڈیو کس نے ڈیلیٹ کی ہے چینل کیسے ڈیلیٹ ہوئے یہ بھی آگے جبکہ اپنے بین بین کی ساتھ شیئر کرنے والی ہو تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو میری چینل پہ نہیں آئے ہیں پلیز میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل کو آل پہ پریس کریں تو چلیں جی ویڈیو کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سونیا کی شادی کے پہلے جب سابرہ باگے گئی ہے تو سونیا کا جو پہلا چینل تھا اس کی ساری ویڈیو ڈیلیٹ ہو جو کھی اور سونیا نے روتے ہوئے جو ویڈیو بنائی تھی کہ یہ سب کچھ چاوید انکل نے کیا ہے چاوید انکل نے میری ساری ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا ہے میری چینل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے لیکن جہاں بھی میں آپ لوگوں کو آج سچ بتاتی ہوں کیونکہ ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن ہم سچ سے پھرنے والے نہیں ہیں تو وہ جو ویڈیو ہے نا وہ کسی اور نے ڈیلیٹ نہیں سونیا کی چینل سے کی تھی وہ خود سونیا نے اپنے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی اس وجہ سے کی تھی کہ اس کو وہ نیچہ دکھا سکے اور لوگوں کے سامنے یہ دکھا سکے کہ وہ کیسا انسان ہے حالانکہ اس نے اپنے چینل سے خود ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے اس کا چینل اتنی جلدی پھر کیسے ہو جاتا لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ ایرز نہیں آرہے اس کے بعد اس نے اپنی مانٹرزیشن جو آنا وہ آف کر دی تھی جب اس نے دوبارہ سے ویڈیو بنانا شروع کی تب اس کی آل ہو گئی تھی ایسا ہی اس نے لائبہ والے چینل کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس نے یہ جو کیا ہے نا یہ بہت اچھا کیا ہے اس بات میں میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ جس مرد نے اپنی عورت کی عزت نہیں کی جس نے اپنی عورت کے عزاہ کو اتنا نقصان بچایا ہے اس کے بازو کو توڑا ہے عورت عورت ہوتی ہے کسی پہ بوجھ بن جائے تو بہت بری لائف گزرتی ہے اللہ پاک ہم لوگوں کو کسی کام ہوتا جنے کرے اپنے رب کے سوا اور اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ عورت ہے یہ میرے گھر کی مالکن ہے مالکن تو وہ اس کو سمجھتا نہیں وہ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے وہ اس کو مار کے ادھر زخمی کر کے وہ گھر سے باگ کے چلا گیا ساتھ ان سب کی موبائل بھی لے گیا پھر سونیا نے صحیح بات کیا کہ اپنے اس چینل سے ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر کے لوگوں کو اس کو اصل چیرہ دکھائیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چھوڑوں وہ بات یہ ہے کہ کس وجہ سے ان دونوں کے درمیان جگڑا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان اس وجہ سے جگڑا ہوا ہے کہ سیم بھائی نے بولا ہے کہ میں نے مری جانا ہے اور سونیا نے بولا کہ تم اکیلے نہیں جا سکتے اگر گئی تو میں بھی ساتھ جاؤں گی اگر نہ گئی میں تو تم بھی نہیں جاؤں گے اس بات کو لے کر بہت زیادہ ان میں لڑائی ہوئی ہیں اور اس نے کسی میرا حیال ہے جہاں پہ میں کنفرم یہ نہیں بتا سکتی کیونکہ اللہ پاک اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن جو بات مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ کسی عورت کا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے اور اس عورت کے لیے وہ گیا ہے وہ بھی عورت پتہ نہیں اس کے ساتھ گئی ہے کہاں سے گئی ہے کس جگہ کی عورت ہے لیکن وہ ان کے آگے پیچھے اپنے ہی علاقوں کی عورت ہے جو ایک بار شاید ان کے کہیں بھی گھر بھی آئی تھی اس کے ساتھ اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی جس کے چیرے پر سٹیکر بھی لگا ہوا تھا تو سونیا نے بولا کہ تم ایسے نہیں جا سکتے میں تمہارے ساتھ سے لوں کہ اس کے درمیان بہت ہی زیادہ دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر لڑائی ہوا ہے ایسے ہی اس نے سونیا کے بازو بھی توڑ دیا جب وہ چھان رہا تھا تو اس نے سونیا کہ موبائل بھی شین ہے اور میرا حیالہ لائبہ کا موبائل بھی ان کے پاس پڑا ہوا تھا ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے لیے وہ بھی موبائل اور سارا کچھ لے کہ وہ انسان یہاں سے باگ گئے اور اب بچارے ان کے پاس کیا بچا ہے ٹک ٹوک پہ سونیا نہیں آ رہی ہے ویڈیو سونیا کی نہیں آ رہی ہے اس کا چینہ مکمل طور پہ گیا ہے اور اس کی ٹک ٹوک بھی گئی ہے جہاں سے بھی وہ پیسے لیتی تھی اب اس کے ماں باہب تو آ گئے ہیں بلکل سڑک پہ کیونکہ ان کا اور ذریعہ معاشی نہیں ہے کمانے کا وہ بچارہ بڑا انسان بٹے ہوئے کام کرتا ہے اس گرمی میں جا کے تبتی دوہ میں وہ کام کرتا ہے سونیا کے جو ابو ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں اور وہاں سے وہ کیا لیتا ہے مجھے بتائیں اگر اس کا بیٹا کام کرنے کے ہوتا ہوش مند بات کر سکتا تو ماشاءاللہ سے کڑیل جوانے ندیم بھائی تو اس ماں باپ کو کیا ٹینشن تھی کیا پریشانی تھی وہ دس جگہ بھی کام کرتے تو کر سکتے تھے ندیم بھائی لیکن افسوس کہ ان کے ماں باپ کی قسمت ہی خراب ہے اولاد کی کوئی بھی خوشی ان کے مقدر میں ہرگز نہیں ہے اتنا کچھ انہوں نے کیا اپنی بیٹی نے لوگوں سے اپنے دیکھیں اپنے خود کو اس نے شو کروایا اپنے دین اسلام سے ہٹ کر اس نے کام کیے اور کیا کیا اس کا گھر بنوایا شادی سے پہلے اس کا مدد کی اس کی ساری ہیلپ کی گھر بنوانے میں بائیک لینے میں سولر پلیٹس اس نے لیں سارا کچھ لیا جس جگہ سے بھی آیا جس رائے سے بھی آیا لیکن آیا سونیا کے ذریعے سے ہے تو اتنا کچھ کر کرا کہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں کیا آیا زلط پرشانی بدنامی تو میں کہتی ہوں کہ وہ ماں کیسے بات کر سکتی ہے وہ ماں کیسے اٹھ کے کام کر سکتی ہے پہلے اس کی باغ نے سارا کچھ کیا اس کے بعد جا کے اب اس کے سگے بدیجے نے یہ کام کیا ہم لوگوں نے جب لائبہ کے لیے ویڈیو بنائی تھی جو لوگوں نے بولا تھا کہ آپ اس کے گھر کو برباد کر رہے ہو آپ لوگ یہ اشو کیوں اٹھا رہے ہو ایک آپ بچے کی عزت کو آپ لوگ بدنامی کر رہے ہو ایک بچی کو بدنامی کر رہے ہو کال اس کی شادی ہوگی لیکن جہاں پہ ہم آواز نہ اٹھاتے مجھے دیکھے ہیں تو کیسے لوگوں کا پتہ چلتا کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ایک اس کا سگا رشتہ سگا مامو اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے اتنے گندی حرکت کی تو ان لوگوں کو نہ دین کا پتہ نہ سلام کا پتہ صرف اور صرف عورت ان کے نزدیک پیسے کمانے والے مشین ہیں سارے گاؤں والوں کو دیکھو آگے عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں بیک کیمرہ خود ہوتے ہیں میں کہتی ہوں مرد تو اٹھے کھٹے ہو آپ لوگ نشاہ کر کے جب عورتوں کی آتی ہے نا یہ انکم جب مہینے کے بعد یوڈیو کی انکم آتی ہے یا ٹک ٹوک کی انکم آتی ہے ان کے پاکٹ میں جب پاکٹ ان کی گرم ہو جاتی ہے نا تب یہ لوگ نشاہ کر کے اندر یا تو گرمی ہوتی ہے پنکھا چلا کے لیٹ جاتے ہیں سردی ہوتی ہے کمبل آڑ کے یہ عرضائی آڑ کے سو جاتے ہیں یہ والے لوگ عزت کے محاوز عورتوں کے پھر جب ان کی عورتوں پہ بات آتی ہے نا تو یہ اس کی چیزیں سمان سے سنائی دیتی ہیں کہ اس طرح ہمارا ایمیج غراب ہوگا لوگ بولیں گے یہ اتنے بیغیرت مرد ہیں اور اس طرح ہماری کوئی بھی ہیلپ نہیں کرے گا اور نہیں ہی کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا تو ایسا بلکل یہ سنیا کے ساتھ بھی ہوا ہے ابھی گھر کا کام ہو رہا تھا سارا اور ابھی جھا کے دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا خوشی خوشی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر کا کام ہو رہا ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی شیئر کریں گے اور چودہ انگست والے دن جو مزاق اڑایا گیا وہ کس کا مزاق اڑایا گیا وہ اس نے وسیم بھائی نے سنیا کا مزاق اڑایا جو ہیر سٹائل بنائے گیا وہ وسیم بھائی نے سنیا کو فورس کیا کہ تم ایسا سٹائل بناؤ وہ تو کب سے چاہ رہا تھا کہ کوئی میری بیوی پہنس سے بات کرے اور میں اس کو کچھ سنا ہوں اچھی خاصی سنا کہ میں باہ کے جاؤں وہ شکل سے لوگ کہتے ہیں بڑا محضب ہے بڑا ایسا ہے سورٹ سپیکنگ یہ وہ اب آپ لوگوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ نظر آئے رہے کہ وہ کیسا چہرہ اب تو زندگی تو اس کی غراب ہوگی بیچاری کی اب تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسے سولف نہیں ہو رہا ہونے والا بھی نہیں ہے کیونکہ جس عورت کا اس کے جو محافظ ہوتا ہے اسی نے اس کا بازو توڑ دے اس کے سارا کچھ چھین چھان کہ وہ باگ جائے اس کی جو بھی انکم اپنے گھر میں لگا لیں یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ عورت کو تھوڑی سی عقل مندی کا ثبوت دینے چاہیے آپ تب تک کچھ نہ کرو گھر میں کام اپنے انکم بالکل بھی زیار نہ کرو کوئی پیسہ بھی نہ لگاؤ جب تک آپ کی اپنی اولاد نہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ آپ لوگوں رشتے میں کوئی انمن بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی اولاد ہوگی تو وہ اس جگہ کی مالک ہوگی اس کے پیپر میں آپ کے بچوں کا نام آئے گا وہ آپ کے بچوں سے کوئی بندہ بھی نہیں چھین سکتا عقل کی اندھی میری بینی فیلحال عقل کرو مرد چاہے آپ کے جو بھی شور ہے آپ کے مامو کا بیٹا ہو خالہ کا بیٹا ہو چاہے غیر بھی لیکن ہوتا وہ مرد ہے اور ہوتا وہ شور ہی ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ اکل کا تک آسا لو اور میں تو سونیا کے بھی کہتی ہوں سونیا کو بھی کہتی ہوں کہ فیلحال آپ جو بھی چینل پر کام آپ نے کرنا ہے تو فیلحال ساری انکم آپ اپنے امی ابو کو دو ٹک ٹوک آپ چھوڑ دو اور بھی کام کرنا چھوڑ دو آپ آپ کی ساری ریسپانشبیلٹی کا وہی ذمہ دار ہے اگر آپ اس کے گھر جاتی ہو تو پھر میں کہتی ہوں کہ جو بات بھی ہو جائے تو یہ جو ایسی زبان درازی ہے یہ تھوڑی سی کابو کرنی چاہیے کیونکہ اپنے سب کچھ لٹا کر اپنی کچھتی کو بیچ بمر میں چھوڑ کر سونیا انسان کی زندگی میں پھر تو فان ہی آتے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں ہاری زندگی کو کوئی کنارہ ملے تو ابھی بھی ٹائم ہے اکل سے کام لو ہوش سے کام لو اس کی باتوں میں نیکس تم نہیں آنا تم کو پتہ چل گیا یہ انسان کیسا ہے اور میں تو کہتی ہوں کہ سابرہ کو گھر سے بگانے میں سارا سار اسی سو سیم کا ہاتھ ہے اس نے سونیا کے بہت غلط رستے پر چلایا سونیا کو غلط گائیڈ کر کے اس نے سابرہ کو گھر سے بگایا کیونکہ میں تو مانتی نہیں تھی کہ جعوید اکل یہ میری ویڈیو تو ڈویٹ کر سکتے تو انشاءاللہ مل دیں نیکس ویڈیو نے تب اللہ حافظ